اسلام علیکم میں سیل فیصل شبیر کیا حال چال ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو انڈوائیڈ والوں کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کے فون میں آپ کو پریشان کرنے والی ایریٹیٹ کرنے والی خود بخود سامنے آ جانے والی انوانٹڈ ایڈز اینڈ پاپ اپس آپ اپنے فون میں کوئی بھی ایپ یوز کر رہے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں اچانک آپ کے سامنے واحیات قسم کی ایڈز آنا شروع ہو جاتی ہیں پاپ اپس آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگ واقعی ان فالتور فضول قسم کی ایڈز سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ہیلپل رہے گی فضول ایڈز آپ کے فون کے اندر ایک سٹیپ میں ختم نہیں ہوں گی میں آپ کو ترتیب سے گائیڈ کروں گا آپ کو سٹیپس بتاؤں گا آپ نے ان کو فالو کرنا ہے کسی ایک سٹیپ کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اب جس فون پر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی فون میں اپنے سیٹنگ کرنی ہے تو میری اس ویڈیو کو کسی اور فون میں دیکھیں اور ساتھ ساتھ سیٹنگ کریں انشاءاللہ آپ کی پرابلم سالو ہو جائے گی اب یہ جو سیٹنگ میں آپ کو گائیڈ کرنا لگا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ سیٹنگ ہے کیونکہ آپ کے سامنے آنے والی بہت سی ایڈز اسی بیس پہ آتی ہیں تو یہ کام فورا کر لیں اپنے فون کی سیٹنگز میں آ جائیں یہاں پر آپ نے چوز کرنا ہے گوگل اور یہاں پر آپ کا آپشن نظر آئے گی ایڈز اس میں آپ نے آپشن چوز کرنی ہے ڈیلیٹ ایڈوٹائزنگ آئی ڈی جب آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے فون میں جب گوگل کی ایڈوٹائزنگ آئی ڈی ہی نہیں رہے گی تو آپ کے سامنے بہت سی ایڈز آنا بھی بند ہو جائیں گی کیونکہ جب ایڈز کو لانے والا ایک پورا سسٹم آپ کے فون میں باقی نہیں رہے گا تو ایڈز بھی نہیں آئیں گی تو یہ سیٹنگ لازمی کر لیں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ آپ کے فون کے اندر اچانک ایسی ایڈز آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کسی کے ساتھ بات کر رہے تھے یا آپ نے وہ ورڈ بولا تھا تو اس اپشنگ کو کیسے آپ کرنا ہے اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں آپ آجائیں سیٹنگز میں یہاں پر آجانا ہے آپ نے گوگل کے اندر یہاں سے آپ نے اپشن چوز کرنی ہے مینج یور گوگل اکاؤنٹ اس کے بعد آپ نے آجانا ہے دیٹا اینڈ پرائیویسی تو یہاں پر آپ نے ویب اینڈ ایپس لوکیشن ہسٹری اور یوٹیوب ہسٹری تینوں چیزوں کو آپ نے پاؤز کر دینا ہے اب ان تینوں چیزوں کو پاؤز کرنے کے بعد اصل چیز کو آف کرنے کی باری آتی ہے جس کی بیس پہ جس کی وجہ سے آپ کے پورے انڈرویڈ فون کے اندر ایڈز آنا شروع ہوتی ہیں آپ کے ایپس کے اندر آپ کے پاپ اپس آپ کے ویب براؤزر کے اندر تمام ایڈز آتی ہیں اس وجہ سے یہاں پر آپ نے اپشن چوز کرنی ہے مائی ایڈ سینٹر یہ دیکھیں یہاں پر گوگل کو آپ کے بارے میں ہر طرح کا نولیج ہے آپ کا جنڈر کیا ہے آپ کی ایج کیا ہے بند ہو جائیں تو آپ نے اس اپشن کو فوراں آف کر دینا ہے تو اگین آ جائیں سیٹنگز کے اندر اور یہاں پر آپ نے اپشن چوز کرنی ہے اس کے اندر آپ نے ان ایپس کو دیکھنا ہے جو ایپس آپ نے بینہ پلے سٹور کے انسٹال کیے ہیں میرا مطلب کہ جو ایپس آپ نے ایری گری سائٹ پہ جا کے ڈاؤنڈوڈ کیے ہیں کسی سے شیرنگ کے ذریعے لیے ہیں کیونکہ ایسے تمام ایپس انسیکیور ہوتے ہیں موڈیفائیڈ ہوتے ہیں گوگل کی طرف سے ویریفائیڈ نہیں ہوتے ان کی پالیسیز پہ پورا نہیں اترتے تب ہی وہ آپ کو پلے سٹور پہ نہیں ملتے آپ کو ادھر ادھر سے لینے پڑتے ہیں تو اسی طرح کے ایپس کی وجہ سے آپ کے فون میں سب سے زیادہ واحیات قسم کی ایڈز آتی ہیں پپ اپس آتے ہیں جو آپ کو نہیں چاہیے ہوتے بلا وجہ آ رہے ہوتے ہیں اور بار بار آکے آپ کو بار بار ایریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہاں سے ان ایپس کو چوز کر کے ان ایپس کے اندر آکے ان کے نوٹفیکشنز کو آف کر دینا ہے اور پرمیشنز میں آکے جو جو پرمیشن آپ نہیں دینا چاہتے وہ تمام پرمیشنز آپ نے آف کر دینی ہیں بلکہ میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ جتنے بھی ایپس آپ نے ادھر ادھر سے انسٹال کیے ہوئے ہیں بینہ پلے سٹور کے ان کو اپنے فون سے ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ یہ ایپس سیکیور نہیں ہیں موڈیفائیڈ ہیں انہی سے آپ کا ڈیٹا بھی لیک ہوتا ہے اور انہی سے آپ کا فون ہیک ہوتا ہے ہینگ ہوتا ہے اس میں وائرس آتا ہے جو کچھ بھی انسٹال کرنا ہے پلے سٹور سے انسٹال کریں اگر پریمیم فیچر چاہیے تو ان کو بائے کریں ڈیولپر کو اس کا حق دیں کیونکہ اس سے آپ کا فون آپ کا ڈیٹا بھی محفوظ رہے گا اور آپ کے سامنے ایری غیری بہائیات فضول قسم کی ایڈز بھی نہیں آئیں گی اب ایک اور بہت بڑی ریزن ایک اور بہت بڑا سورس جس کی وجہ سے آپ کے سامنے انوانٹڈ ایڈز آتی ہیں وہ ہے گوگل کروم کے اندر ایک آپشن کا آن ہونا اس سے فورا آف کر دیں اس کام کے لئے آپ آجائیں گوگل کروم کے اندر یہاں پر تھری ڈوٹس پر کلک کریں یہاں پر چوز کر لیں سیٹنگز یہاں نیچے آپ نے آپشن چوز کرنی ہے سائٹ سیٹنگز اس میں آپ کو آپشن نظر آئے گی ایڈز اس میں آنے کے بعد آپ نے اس کو آف کر دینا ہے کیونکہ جب کبھی آپ گوگل کروم کے اندر سائٹس کو اوپن کرتے ہیں تو ان کے آٹومیٹک نوٹفکیشنز آپ الاؤ کر بیٹھتے ہیں جن پر کبھی آپ کا دھیان ہی نہیں گیا اور ان کی وجہ سے اور اس آپشن کے آن ہونے کی وجہ سے آپ کے فون پر ایری گری ایڈز آتی رہتی ہیں بلا وجہ ہی بن بتائے اپنے گوگل کروم کے اندر سیٹنگ میں جا کے ایڈز کو آف کر دیں اس کے ساتھ ہی آپ نے کروم کے اندر ہی ایک اور اپشن کو بھی آف کرنا ہے وہ ہے پاپ اپس والی اس اپشن کو بھی آپ نے آف کر دینا ہے آپ کا گوگل کروم ایڈز سے پاک ہو جائے گا تو اپنے فون پر آنے والی ایڈز کو رکنے کے لیے آپ کو گارڈ کی بھی ضرورت ہے وہ اپنے کیسے ایڈ کرنا ہے اس کو نوٹ کر لیں آپ نے آنے اپنے فون کی سیٹنگز کے اندر اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے دی این ایس یہاں پر آپ کو پرائیویٹ ڈی این ایس کے اپشن نظر آئے گی اس کو اپنے چوز کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے پرائیویٹ ڈی این ایس اور یہاں پر آپ نے لاسٹ اپشن چوز کرنی ہے پرائیویٹ ڈی این ایس پروائیڈر ہوسٹ نیم یہاں پر نیچے آپ کو یہ والا اس کا اڈریس ملے گا اگر آپ کے پاس نہیں لکھا ہوا تو اس کو نوٹ کر لیں dnsadguard.com اس کو ٹائپ کر کے سیو کر دیں اور یہاں پر چند ہی سیکنڈز میں یہ کنیکٹ ہو جائے گا یہ ہمارا ایڈ گارڈ کنیکٹ ہو چکا ہے اس کی وریا سے بھی آپ کے فون پر آنے والی بہت سی ایڈز آٹومیٹیکلی بلوک ہو جائیں گی وہ سامنے ہی نہیں آئیں گی پلے سٹور میں آ جائیں یہاں پر اپنی پروفائل آئیڈی کے آئیکن پر کلک کریں دین آپ نے چوز کرنا ہے پلے پروٹیکٹ یہ اپشن تقریباً تمام فوز میں آلیڈی آن ہوتی ہے اگر آپ کے فون میں آن نہیں ہے تو اس کو فوراً آن کر لیں یہ آپ کے فون میں انسٹال ہونے والے تمام اپس کو ساتھ ساتھ سکین کرتا رہتا ہے کسی کے اندر کوئی بھی وائرس ہو تو یہ اس کو ریموو کر دیتا ہے تو اگر یہ اپشن آپ کے فون میں آف ہے تو اسے فوراً آن کر لیں اس کے بعد آپ آجیں اپنے فون کی سیٹنگز میں یہاں پر اپنے کے لئے کرنا ہے نوٹفیکیشنز اور یہاں پر اپنے اپشن چوز کرنی ہے انکلوڈڈ ایپ اور اس میں آپ نے ان تمام ایپس کے نوٹفیکیشنز کو آف کر دینا ہے جن کے نوٹفیکیشنز جن کے میسیجز جن کی اپڈیٹس آپ کو نہیں چاہیے کیونکہ ان نوٹفیکیشنز کی وجہ سے آپ کو جن ایڈز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہیں آٹو پاپ اپس تو یہاں سے آپ نے باری باری ان تمام ایپس کے نوٹفیکیشنز کو آف کر دینا ہے جن کی ایڈز جن کی نوٹفکیشنز اور جن کی پوپ اپ ایڈز آپ کو نہیں چاہیے یہ تمام کام کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے سامنے کچھ ایڈز باقی رہ گئی ہیں جو آ رہی ہیں پوپ اپس آ رہے ہیں تو ان کو بلوک کرنے کے لیے آپ نے چلے جانا ہے اپنے گوگل پلے سٹور میں اور یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ایڈ بلوکر اور ان میں سے کوئی بھی جو پاپولر ہے جو فیمس ایڈ بلوکر ہے اس کو آپ انسٹال کر لیں گے اسے انسٹال کر لیں اور اس کی سیٹنگ میں جا کے تمام طرح کی ایڈ آپشنز کو آف کر دیں بلوک کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے فون میں ہر طرح کی ایڈز آنا بند ہو جائیں گی میں نے آپ کو آج اس ویڈیو میں جتنے بھی سٹپس کے بارے میں گائیڈ کیا ہے یہ تمام سیٹنگ فوراں کر لیں انشاءاللہ کسی ایک سٹپ پہ پہنچتے ہی آپ کے فون میں آنے والی تمام ایڈز بند ہو جائیں گی باقی میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ ایری گری سائٹس کو وزٹ نہ کریں تھرڈ پارٹی اننون ایپس کو انسٹال نہ کریں آپ تھوڑے سے ایکسٹر فیچرز کے لیے اپنے فون کی پریویسی کو بھی رسک میں ڈال دیتے ہیں اور پھر آپ کو اس طرح کی ایڈز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے فون کے اندر صرف گوگل ویریفائیڈ ایپس کو ہی جگہ دیں ایری گری ایپس کو جگہ مت دیں تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہے تو اس کو ایز مچ ایز یو کین شیئر کریں لائک کریں اور کمٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی اور سیٹنگ بھی موجود ہے کوئی اور آپشن موجود ہے کوئی بیسٹ ایپ موجود ہے تو وہ بھی کمٹس میں بتائیں لوگوں کو جس سے ان کو فائدہ ہو اس کے علاوہ میں نے انڈرویڈ یوزرز کے لیے بیسٹ ایپس کی ویڈیو بنائی ہے اس کو دیکھیں انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت زیادہ یوسفل اور امیزنگ ایپس ملیں گے تو ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم